موسیقی موسیقی ہم سب ایک دوسرے دعا کریں گے جو لوگ ہیں بیمار ہیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مفرط فرمائی اور جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان دعاوں کے ساتھ اپنے ویلوک کا آغاز کرتے ہیں اور ویلوک شروع ہونے سے پہلے ہمارے جانل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نا بھولئے گا جی ویور سہری کا ٹائم ہو گیا اور سہری کے ٹائم آپ لوگ کیا کھاتے ہیں بتائیں 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 سہری کے ٹائم ہم لوگ کھاتے ہیں دہی پراتھا انڈا چنے لیکن آج ہم سہری میں کیا پکا رہے ہیں پتہ ہے کہ ہم بیٹھے تھے ہم نے کہا کچھ کھائیں سہری ہونے وادی ہے اور کیا کھائیں جانگیر نے کہا ہے دیکھیں نیند میں جانگیر پانی پی رہے ہیں جانگیر سہری بنا رہی ہوں سپیشل خوشبو اچھی آرہی ہے جنگیر چٹ پٹی خوشبو ہے کیونکہ یہ دیکھیں جنگیر نے کہا کہ مجھے نوڈلز بنا دو جنگیر کے لئے نوڈلز بنا رہی ہوں کہ دن میں تو کچھ کھا نہیں سکتے تو آپ اس ٹائم نوڈلز بنا رہے ہیں یہ دیکھیں نوڈلز تہری میں کون نوڈلز کھاتا ہے ویسے آپ میں پتائیں کہ کس کس نے سہری میں نوڈلز کھائی ہیں یہ نوڈلز بنا رہی ہوں میں کہا تھوڑی سے نوڈلز بنا اس کے بعد تھوڑی سے جنگیر کرے گا تو پراتھا کیونکہ میری دہی کو تو جاگ لگی بھی ہے ابھی تک بنی نہیں ہے کچھ دیر میں بنے گی تو اٹھاؤں گی جاگ لگ کے پڑی ہے میری دہی وہ نوڈلز کو دیکھتے ہیں اور آپ میں سے کس کس نے نوڈلز سہری میں کھائی ہیں ضرور کمنٹ میں بتائیے گا سہری کا ٹائم ہو گیا ہے دیکھیں سہری کا ٹائم ہو گیا ہے اٹھو روزہ افتار کر لو روزہ سہری رکھ لو آپ کی طرف بھی آوازیں آ رہی ہوں گی تو سہری کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے تباہ رکھ دیا ہے آٹھا نکال لیا ہے اور اب ہم اب ہم سہری کی تیاری کر رہے ہیں سہری میں آپ لوگ کیا کھا رہے ہیں ہم نے تو آج کھائیں ہیں میگی نوڈلز اور ساتھی ہم اب دہی سے کھائیں گے رات کو جاگ لگا کے رکھ دی تھی ہم نے اور اب ہم وہ دہی میں نے جاگ لگا کے رکھی تھی شام کو اور اب دہی بنی ہے یہ پلیٹ ہے اس کی اور پوچھ میں میں نے رکھی ہے تاکہ جلدی جلدی ٹھنڈی ہو جائے اوپر والے میں رکھی ہے میں نے یہ دیکھیں سائرن بھی بجھ رہے ہیں یہاں رکھ دی ہے میں نے دہی اور یہ سائرن بجھ رہے ہیں دیکھیں سائرن بجھ رہے ہیں کہ روزے کا ٹائم ہو گئے روزے کا ٹائم ختم نہیں ہوا سٹارٹ ہوا ہے سہری بھی ہے ابھی تو جلدی جلدی ہم جلدی جلدی ہم سہری بناتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم نہ چل جائے لیکن ایک گھنٹہ بھی پڑا ہے ایک گھنٹے پہلے سائرن بجھتے ہیں آپ کی طرف بجھتے ہیں اور آپ کون سے سٹی میں ہیں اور آپ کا آپ کا سہری کا ٹائم آخری کون سا ہے سائرن بجھتے ہیں کہ نہیں آپ نے بتانا ہے آج سہری کا ٹائم ہے اور جہانگیر کو میں نے ناشتہ دیا ہے میں بھی کرنے لگی ہوں سہری ابھی تھوڑا ٹائم ہے جی جہانگیر نیند کھل گئی ہے ہاں جی نیند ہماری کھل چکی ہے الارم جو ہے نا یہ بڑا خطرناک الارم لگاتی ہیں اپنے موبائل میں بھی میرے موبائل میں تاں 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 کھنے موبائل کٹھے بجھتے ہیں اور میرے کھر کے اندر چینی اگر سے ہے اتنی چینی نیو تو چیتنی آپ ہے نا جو آپ یہ جمعت چھلاتے ہو نا ادنی دیر میں سنے لسی بن جانا ہوتا ہے یہی تو فائدہ ہے در دو ان وان ٹو ان وان کھاؤں بھی کئی اور بی او بھی کئی بی ایتنی نہیں لاتے ہوتے مکھان اوپر آجا نا مکھان آج میں نے کہا کہ آج سنا افتاری میں کیا بناو آپ کو پتہ کیا بنا رہی ہیں کیس کریں یہ دیکھیں پتہ کیا ہے ساگو دانا میں نے کہا ساگو دانا بناتی ہیں افتاری کے بعد کچھ کھانے کا دل کرتا ہے تو سوچا ساگو دانا بنا لے اور ہیلتھ کے بھی اچھا ہے اور آرام سے حضم ہو جاتا ہے جیسے دس جارہ بجتے ہیں اشاہ کے بعد کچھ کھانے کا دل کرتا ہے ان سمجھ نہیں آتی تو ساگو دانا لائے تھے میں نے بڑا سا ساگو دانا ڈالیا ہے بہتر ٹائم بات بنا رہی ہیں اس لیے میں دیکھ رہی ہوں کہ کیسے بنے گا پانی میں میں نے ساگو دانا ڈالیا ہے ہمی سے پوچھا تھا اس کا نہ جو پانی ہوگا نہ اتار دوں گی اور ہے نہ پھر اس میں دود ڈال دوں گی اور تھوڑی چھینی ڈال دیں گے ساگو دارا تیار ہو جائے گا ابھی یہ وائٹ ہے نا دود کی طرح یہ ٹھوڑی تیر میں ترانسپیرنٹ ہو جائے گا پھر اس کا پانی اتار لیں گے اور دود ڈال دیں گے ہمارا ساگو دانا تیار ہو جائے گا مغرب کا ٹائم آ گیا ہے اور میں نے کہا کہ رول فرائے کر لوں دو رولنگ آلے ہیں وہ میں نے کہا فرائے کر لوں اور دیکھیں مغرب کا ٹائم آ گیا اور جہاں بالکل ٹائم نزدیک ہے میں نے کہا گرم گرم ہوں گے نا اور جہاں گیر وہ بیٹھے ہیں ان کے پاس ابھی کیمرا لے کے جاتی ہوں پہلے رول فرائے کر لوں یہ ناو کے حضانیں ہی آ جائیں اسلام علیکم ویورس میں جہاں گیر ٹھونگ لینڈ کپل میں آپ کو ویکم کرتے ہیں اسلام ہو گیا میرا اسلام قبول کرنے ویورس کیا علچائے ہیں ٹھیک ہیں اب پھر افتاری آ رہی ہے اور یہ رون کے بہارے ماہ رمجان کی چلتی رہے ہیں انشاءاللہ بس اب کچھ دن رہے ہیں آج کتنے روزے ختم ہو گیا ہے آج کتنے روزے ختم ہو گیا ہے اور آج افتاری میں کیا ہے باقی رہے گئے ہیں اکیس یا بیس بیس یا اکیس اللہ اکھرے اکیس بھی رہے جائیں کیونکہ ہم کہتے ہیں تیس گھر زمان رمضان جاتا ہے نا مہمان ہے اور رمضان ہے مہمان جی مہمان تیزی سے گزر رہا ہے مہمان رمضان پہلا عشرہ گزر گیا پتہ ہی نہیں لگا اور افتاری میں کیا کیا ہے یہ بتائیں افتاری میں جو ہے آج ہماریہ جی نہیں مہمان جووس ہے یہ مہمان جووس ہے اور بریانی آئی ہے ہم سائیوں کی درم سے اوہ 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 بریانی کی کشنوں ہے اور بھوک میری تیز ہو گئی ہے تو پر ٹشو رکھا ہوئے اور ساتھ ہاں ٹشو ہے اوپر ہاں یہ ہٹا دوں گی میں ہٹا دوں گی جسی وہ کھلے گا اور ساتھ میں نے رول بنائے ہیں جووس ہے کھجور ہے کھجورے بہت وی آئی پی ہیں اچھی کھجورے ہیں بس ازانیں ہونے والی ہیں تو بس ازان سنتے ہیں اور افتاری کرتے ہیں دو دعا کرو قبول ہوتی ہے تو آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے دعا ایک ریکویکٹ ہے کہ ہماری اولاد کے لیے دعا کریں اللہ ہمیں بیئر اولاد دے ہماری آنکھیں ٹھیک کریں تمام محمد مسلمان کی بلکہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کی پریشانیاں ہوتی ہیں ہدایت عطا کریں سب سے پہلے ہدایت ہمیں دے جن کی اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس بے اللہ سے علا مقام دے جس کی جو جائز خواہشات اللہ تعالیٰ پوری کرے اور اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے اللہ تعالیٰ دینے والا بنائے جو دعائے کی وہ قبول کرے گا جو دعائے نہ کر چکے وہ بھی قبول کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیج جانتا ہے اس دعا کے ساتھ اب ہم افتاری کرتے ہیں تو اب مزیدار سی افتاری ہے اور ویورز آپ بھی افتاری کریں اور بتائیں کہ آپ کے افتاری میں آج کل کیا بن رہا ہے کیونکہ نہ موسم گرمی کا ہے نہ سردی کا ہے تو افتاری میں آپ کیا بنانا پسند کر رہے ہیں یہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کے سارے کمنٹ میں پڑھتی ہوتی ہوں ساگو دانا بیورز یہ ساگو دانا میں کھا رہا ہوں اور یہ ساگو دانا جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ لکڑی میں سے لکڑی کا درخت ساگو کا درخت ہوتا ہے اور اس پہ یہ اکتا ہے جو لکڑی ہم یوز کرتے ہیں ساگوان کا درخت ہوتا ہے بیورز آپ کو ایک بات بتاؤں آج تک مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ ساگو دانا یا گندم یا چاوال کی کوئی فارم ہے یعنی کہ سوجی یا جیسے مایا ہوتا ہے اس ٹائپ کی کوئی فارم ہے مجھے یہ نہیں بتا تھا کہ ساگو دانا ساگوان کا درخت ہوتا ہے اس میں سے نکلتا ہے مجھے بہت طاقتوار ہوتا ہے میں افتاری کی ہے کھانا کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا آج گرمی بھی ہے پنکھا بھی چل رہا ہے میں نے پھر کہا کہ فریج میں سے نکال گیا فریج میں پڑھا تھا ٹھنڈا ٹھنڈا میں ساگو دانا کھاؤں ایسے جیسے کھیر کھا رہا ہوں آپ بھی بیورز سہری افتاری یا کسی بھی ٹائم میں ساگو دانا ضرور رکھیں اور یہ اچھا ہے اور ہمارے روزوں میں یہ ہمیں گرمی نہیں لگنے دے گا یہ ہڈیوں کو تاکر دیتے ہیں خون بناتے ہیں اور دیکھیں کہ اب پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے تو آگے گرمی بہر رہی ہے ملتان والوں کے لئے بہت گرمی ہے تو ساگو دانے کا استعمال ضرور کریں اور یہ دیکھیں ہمارا پنکے بھی شروع ہو گئے ہیں ایک دو دن ہوئے ہیں ہمارے پنکے شروع ہیں رات کو مچھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے چلیں یہ ساگو دانا کھا رہے ہیں اور میں کوئی اور کام دیکھتی ہوں اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو ساگو دانا کیسا لگتا ہے اور آپ کو پتا تھا کہ ساگو دانا ایک درخت سے نکلتا ہے نہ کہ یہ گندم یا سوچی یا اس ٹائپ کی کوئی چیز تھی سارا دن گزر گیا کیسے گزرتا ہے پتا ہی نہیں لگتا رمضان بہت تیزی سے جا رہا ہے دل میں ایسے نا دکھ بھی ہوتا ہے کہ رمضان جا رہا ہے آنے کی بہت خوشی ہوتی ہے جیسے آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تو کتنے خوشی ہوتی ہے جب مہمان جا رہا ہو تو دل ایسے ہوتا ہے بیرونک سا گھر ہو رہا ہوتا ہے تو یہی رمضان کا ہے کہ خوشیوں کے ساتھ آتا ہے مہمان اور بڑی سپیڈ سے چلا جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں عبادت کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہم روزے رکھ سکیں اچھے سے اور افتاریاں کرا سکیں بہت ساری دعائیں ہیں آپ ہمیں بھی اپنی دعاوں میں اشاعت رکھیں ماشاء اللہ سے کس کی دعا قبول ہو جائے پتا نہیں ہوتا ہماری آنکھوں کے لئے ہماری اولاد کے لئے نوا کریں اللہ تعالی ہمیں بیعب اولاد دے اور آنکھوں کا نور سلامت رکھیں اور جہانگیر کی بہن کے لئے دعا کریں ان کی امی کے لئے میری امی کے لئے جہانگیر کی ابو کافی بزرگ ہیں اللہ تعالی ان کو صحت دے میری ابو کافی بیمار رہتے ہیں اللہ تعالی صحت دے ہر کسی کے ماں باپ کا سائے ان پر سلامت رکھے صحت کے ساتھ آمین اس یہ دعا ہے اور آج میں نے کام کرنا تھا کہ اپنے دراز بغیرہ سیٹ کرنے تھے نہیں کر سکے اور مصروفیت رہی اور اس کے ساتھ کل انشاءاللہ کل تو میں نے یہ کیا تھا اپنا سردیوں کے کپڑے سمیٹے کرمیوں کے کیونکہ آج سارا دن میں کپڑے ہی استری کرتی رہ گئی وہ میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ ویڈیو کیوں نہیں بنائی میں نے ویڈیو بنائی تھی لیکن جب دیکھا تو میری ویڈیو وہ بنی ہی نہیں اور دوسری ایک تھی کہ جب میں نے سہری رات اور سہری کے درمیان نوڈلز بنائے تھے اور میں نے آپ سے شیئر کیا تھا تو دیکھا کہ وہ ویڈیو نہیں بنی ایک نوڈلز والی آج نہیں بنی اور دوسری کپڑے استری کرتے ہوئے پتہ نہیں کیونکہ کیمرہ کا تھوڑا سا فنکشن چینج ہوا ہے جس کی وجہ سے کئی دفعہ پتہ نہیں لگتی ویڈیو بناتی ہوں لیکن پتہ لگتا ہے ویڈیو بنی نہیں ہے اور آپ کے سارے میں کمنٹ بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں ایک کمنٹ میں کہہ رہی تھی کہ آپ نے نایا موبائل لیا بھی نایا موبائل نہیں لیا بھی تو پیسے ہی نہیں آئے تو اس لئے نایا نہیں ہے اسی موبائل کو ہی سیٹ کرتی رہتی ہوں کہ کوئی کیمرہ کا ریزلٹ آج ہے بار بار کیمرے کو ساف کرتی ہوں کبھی کوئی ایپ کرتی ہوں کہ شاید کیمرہ اس طرح اینگل سے اس طرح سے اچھا ہو جائے گا تو آپ سب بہت اچھے سے کمنٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں آپ سب کا شکریہ اور ہمیں آپ سپورٹ کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ جہنگیر اور میں آپ کے لئے خاص دعا کرتے ہیں کیونکہ کئی دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کئی ہوں کے پیپر ہیں وہ دعا کے لئے کہتے ہیں کہیں کہ امی بیمار ہیں کہیں کہ ابو بیمار ہیں بچے بیمار ہیں تو ہم ہر کسی کے لئے دعا کو ہوتے ہیں تو آپ سب کو بھی ہم دعاوں کا کہتے ہیں تو کل انشاءاللہ نئے بھی روٹین نئے بھی لوگ اس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے آج نو روزے ہو چکے ہیں کل انشاءاللہ دسوہ روزہ ہے تو سہری سے افتاری تک کیا کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹی سی ہماری لائف ہے جو آپ سے شیئر کرتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہا کریں ہمارے ویڈیو کو فل واج کیا کریں اور لائک سبسکرائز شیئر کرنا تو ہوں گے کہ کبھی فنی میڈیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی اچھے سے لائف اصل میں ہماری جیسے لائف ہے ہم آپ کو ویسے ہی دکھاتے ہیں اکثر آپ ویلوگز میں دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو تھوڑی آرٹیفیشل لگنے لگ جاتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑی آرٹیفیشل نہ ہو جو ہم جنوان ہیں وہ جنوان دکھائیں تو اس لیے کسی ٹائم بور بھی لگنے لگ جاتا ہے اگر انشاءاللہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھے سے اچھے ویڈیوز ملیں گی آپ بور بھی نہیں ہوں گے تو ابھی بھی ہم کافی دیر ہم نے ویڈیو کی تیاری کیا کہ انشاءاللہ ایک فنی ویڈیو انشاءاللہ دو تین دن میں آپ کے سامنے لائیں گے جس طرح ہی تیار ہوتی ہیں اس میں بھی کافی دیر لگ جاتے اس کو تیار کرنے میں کیونکہ ہم لکھ نہیں سکتے اکثر ہوتا ہے نا ویڈیو کوئی سکرپ تیار کرتے ہو تو اس کو رائٹ کر لیتے ہیں ہم رائٹ کر نہیں سکتے تو اپنے دماغ میں بلکل ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے اور اس کی تیاری اسی طرح ہوتی ہے برحال جیسے بھی یہ لگے ہوئے ہیں محنت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ محنت کا فعل ہمیں ملے گا تو انشاءاللہ کل نئے ویلوگ نئی گپ شپ نئی دنیا نہیں باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اب میں ماریا جہنگیر آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ